پاکستان کے خلاف بہت سارے محاذ کھولے کچھ ہم نے خود کھولے اور کافی سارے ہمارے خلاف کھولے گئے آج کا محاذ ریکیم کے نام انٹریسنگ ہفتہ گزرا ہے بہت انٹریسنگ ہفتہ گزرا ہے اس ہفتے میں ٹھیک ٹھاک تڑھیاں لگی ہیں اور وہ جو تڑھیاں ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہلکی تڑھیاں نہیں تھی چیف آف آمی سٹاف نے بیسکلی غداری کا جو نیا حقاظہ ہے اس کو اناؤنس تو کر دیا مگر خالی اناؤنس نے کیا جا کے ڈی جی آئی ایس آئے جنرل فیض کو اٹھا لیا یہ کیسے اٹھایا یہ کیوں ہوا اور ساتھ ساتھ اور جو دھڑھیاں لگائیں جیسے غلوچوں کو اس میں بھی جو فالو اپس ہوئے یہ سب اس ہفتے کا بڑا ہیوی ڈیوٹی لوڈڈ اسم کمحاذ گزرا کیونکہ میں آن ڈی روڈ ہوں کیونکہ میں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں درائیف کر رہا ہوں واپس نی یوک جا رہا ہوں اپنی رائٹنگ ریٹریٹ سے اسے صاحب سے آج کا یہ جو ریکیپ ہے آپ کے لیے اس کے پیش کر رہا ہوں کیونکہ میری طرح آپ بھی ویکنڈ انجوئے کریں اور سمجھیں کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں منیر نیازی کی یہ جو نظم ہے یہ میرے اوپر لاغو ہے مگر آئی ایس پی آر آج کل دیر نہیں کر رہا آئی ایس پی آر جو ہے وہ اب دستی ہر چھہار دن بعد پریس کانفرنسز کر رہا ہے عجیب سی بات ہے پریس کانفرنس کروانے والے جو پریس کانفرنس کرواتے تھے اب خود پریس کانفرنسیں کرنے لگ گئے ہیں حالات واقعی بدل گئے ہیں باب ڈیلن کا زبردست گانا ہے the times they are changing تو anyways اشرافیہ اشرافیہ پہ جنرل صاحب نے ملبہ ڈال دیا اشرافیہ اور مافیا اشرافیہ مافیا یہ نیا لفظ ہے ان کا اشرافیہ تو الیٹ ہوتے ہیں اور یہ وہی الیٹ ہیں جن کو آپ نے پروپ اپ کیا ہے آپ ہی انہیں الیٹس کو لاتے ہیں آپ ہی انہیں منسٹریز دیتے ہیں آپ ہی انہیں بیروکرسی میں ایڈمیٹ کرتے ہیں آپ ہی کی آئی ایس آئی اپروف کرتے ہیں کہ کس کی فائلیں صحیح ہیں کس کی نہیں ہیں تو اشرافیہ میں ایک تو یہ آپ ہی کے اشرافیہ ہیں میں تو میرے تو ووٹس نہیں آتے آپ ہی کی اپروول سے آتے ہیں تو آپ ہی کے لوگ جب انڈر پرفارم کرتے ہیں تو اس کا جواب دے کون ہوتا ہے اشرافیہ کا مطلب انگریزی میں الیٹ ہوتا ہے الیٹسر وہ ہوتا ہے ہے جو گولف کھلتا ہے الیٹ وہ ہوتا ہے جو بڑے بڑے جہازوں میں پھرتا ہے بڑے بڑے کلبز کا میمبر ہوتا ہے عام بندے کا سپورٹ نہیں ہے گولف مگر پاکستان کے تمام گولف کورس تقریبا آپ ہی کے نیچے ہیں مطلب فوج کے نیچے ہیں تو اشرافیہ اس کو کہنا کہ بھئی اشرافیہ کا فورٹ ہے اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیویلین اشرافیہ کا فورٹ ہے جو یوری فارم نہیں پہنتے مگر what about the military اشرافیہ military اشرافیہ مطلب military elite بھی ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں ان کی credibility جو ہے نیچ تا مڑا zero zero بٹا zero they've been beaten by the pti ptna نے ہرا دی ہے they've been beaten by independent journalists people like you and me they have been beaten by foreign news جو international news ادارے ہیں they have even been beaten by ttp and bla ttp اور bla کے پاس بھی اس وقت ان سے بہتر اور زیادہ slick videos ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں they have been beaten by fake news بچاروں کے سے اسے ادھر میں ان کے ساتھ یقجیتی اور sympathy ان کے ساتھ نہ ہوں کیونکہ ان کے خلاب بہت fake news بھی چلتی ہے ایک بات جو ہے جنرل صاحب نے کہی کہ fake news ہے بالکل ہے بالکل ہے مگر ہر خبر fake نہیں ہے ہر تنقید fake نہیں ہے اور ہر fake جو news ہے وہ تنقید بھی نہیں ہے یہ ایک fact ہے but anyways they've been beaten by fake news they've been and very importantly جو لفافے ہیں وہ بچارے کام نہیں کر رہے وہ چلے وے گارتوس ہیں ایک چیز جو خان کو اور بھی popular کر سکتی ہے وہ اور بھی relevant کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جو انتشار پھیلا ہوا یہ جو instability چل رہی ہے یہ جو ہے چلتی رہے جتنی چلتی رہے گی اتنا خان as the only option خان as red line صرف اور صرف عمران خانی جو روز نعرے لگتے ہیں یہ اور بھی نعرے لگتے رہیں گے جتنا instability ہوگی اتنا عمران کے حق میں اور بھی لوگ آواز اٹھیں گے کہ یہی جواب ہے ضروری نہیں ہے کہ عمران خان ہی جواب ہو مگر جب اور کچھ نہیں کام کر رہا ہوتا تو یہ انسانی فطرت ہے کہ کہیں بھئی اس کو تم نے بند کیا ہے اس کو نکالو شاید وہ یہ کام کر جائے جو تم باقیوں سے نہیں ہو رہا ہے آج جو اڈیالا کے اندر ہو رہا ہے وہ تو ایک طرف عمران کو ڈرائیو کر رہا ہے جو جی ایچ کیو میں ہو رہا ہے وہ فوجیوں کو ڈرائیو کر رہا ہے مگر جو پاکستان کی سڑک پہ ہو رہا ہے جو پاکستان کے stock exchange میں ہو رہا ہے جو پاکستان کے خطے میں ہو رہا ہے جو پاکستان کی markets میں ہو رہا ہے جو دیگر بین الاقوامی دارالحکومتوں میں ہو رہا ہے جو پاکستان کی پہاڑیوں میں جو لڑائی ہو رہی ہے جو پاکستان کے barracks میں پاکستان کے mess halls میں جو debate چلتی جوان اور افسر بیٹھ کے بات کرتے ہیں دوسرے سے یہ سب بھی decide کریں گے کہ آگے آنے والے دنوں میں فوج اور عمران خان کے مذاکرات ہوں گے یا نہیں صرف عاصم منیر اور عمران خان decide نہیں کریں گے بہت سارے moving parts ہیں جو decide کریں گے کہ کیا ان دونوں کو ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے یا نہیں تو شہباز شریف جو کہتے ہیں کہ میں اتنا سپہ سالار کے بعد کیا بول سکتا ہوں آپ کچھ نہیں بول سکتے آپ کی ضرورت نہیں ہے اور جو elements ہیں وہ بولیں گے بلوج پروٹیسٹر بولے گا ٹی ٹی پی آہ کا جہادی بولے گا اس کا جو موتوٹ جواب دے رہا ہے پاکستانی کمانڈو وہ بولے گا پاکستان کا investor بولے گا پاکستان کا diaspora کا political action committee کا باشندہ بولے گا جو ادھر congressman سے letters لکھ پھا رہا ہے پاکستان کا media بولے گا پاکستان کا journalist بولے گا پاکستان کا protester اور very importantly شاید شاید میں امید کرتا ہوں پاکستان کا student بولے گا جیسے بنگالی student بولا ہے مگر انتشار کے ساتھ نے اتمنان کے ساتھ compromise جو کرنا ہے دونوں سائٹ سے تالی دونوں سائٹ سے بچتی ہے تھپڑ ایک سائٹ سے لگتا ہے تھپڑ کا وقت نہیں آیا ابھی جب آئے گا بتاؤں گا آپ کو ابھی نہیں آیا اشد ندیم کا ایک زبردست quote ہے کہ I am competing against myself میں اپنے آپ سے مقابلہ کرتا ہوں بچارہ کیونکہ وہ actually اپنے ملک سے مقابلہ کرتا آ رہا ہے ایک ایسا ملک جو اسے support نہیں کرتا train نہیں کرتا بجٹ نہیں کرتا finance نہیں کرتا مگر پھر بھی اس ملک کی اس نے لاج رکھی ہے claims اور credits شروع ہو گئے کہ ہم نے جی support کیا ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ prime minister house سے release ہو رہی ہیں ذرا ملاحظہ کیجئے آپ کا vision ہے سر آپ نے موقع دیا it's shameful کہ prime minister house سے یہ release ہوا ہے دوسری طرف pti کے بھی لوگوں نے کہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ یہ دیکھیں تصویر دیکھیں عمران نے support کیا ہے this is not about who supported whom ultimately یہ ایک لڑکے کی کہانی اکیلا تھا اور system اس کے ساتھ نہیں تھا پانچ چیزیں جو آپ نے اس وقت پہلے کہیں نہیں سنی ہوں گی سب لوگوں نے cover کر لیا ہے آپ کو پتا ہے کہ کونسا case ہے مگر وہ پانچ چیزیں especially forge کے بارے میں forge کے اندرونی معاملات ہیں ان کے بارے میں ان کو سمجھنے کے لیے جیسے ہم سمجھاتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں ویسے اور شاید کوئی اس وقت market میں نہیں ہے جو آپ کو سمجھا سکے تو وہ ہم آپ کو بتائیں گے number one forge flex کر رہی ہے flex مطلب اپنے ڈالر forge دکھا رہی ہے اندرونی طور پہ یہ ایک signaling ہے especially ان لوگوں کے لیے جو فیض گروپ سے تعلق رکھتے ہیں فیض گروپ ISI اور دیگر اور فوجیزوں ادارے ہیں فوج ایک ادارہ ہے مگر اس کے اندر دیگر اور ادارے ہیں اس میں کافی عرصے سے ایک فیض گروپ کی بات ہو رہی تھی یہ ان لوگوں کے لیے message ہے خبریں چلی ہیں پچھلے مہینوں میں کہ چیف عبامی staff آسم منیر صاحب کے تحت ایک purge ہوا ہے فوج میں according to one analysis جس میں چار سے چھ سو افسر جو ہیں ان کو فارغ کر دیا گیا ہے especially 9 مئی کے واقعے کے بعد یہ ایک پرانی inquiry ہے جو ایک professional rivalry پہ مبنی ہے ایک تو یہ پرانی reference جو کازی فائزیسہ کے خلاف جنرل فیض نے جنرل باجوا کے زمانے میں کازی فائزیسہ کو ٹانگنے کے چکر میں چلائی تھی یہ اس کا quit pro quo ہے اس کا بدلہ ہے کازی فائزیسہ اس وقت isolated ہیں اس لیے اس سال کے شروع میں جب سپریم کورٹ کا order آیا تھا top city کا زیادہ لوگوں نے concentrate نہیں کیا کیونکہ اس زمانے میں کازی جو ہے پران پہ تھے آج کازی فائزیسہ جو ہیں ان کی جو extension کے جو chances ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں اس لیے کہا جا رہا ہے کہ کازی needed a bone کازی needed something to play with اور کازی کو ضرورت تھی کہ اس کو کچھ دیا جائے جس کے تحت وہ اپنی کازی گیری کریں اس لیے یہ case ان کو دیا گیا ہے یہ جو بس ہے یہ صرف جنرل فیض کے station پہ نہیں رکے گی اس میں شاید جنرل باجوا کی بھی باری آئے مگر اس سب میں ایک چیز یاد رہے کہ جنرل آسر منیر بھی کافی thick تھے جنرل کمر جاوید باجوا کے ساتھ آپ کی کہانی میں آپ claim کرتی ہیں کہ جنرل فیض کو ان کے uniform میں arrest کیا گیا یہ عجیب سی بات ہے یوں ہیں جنرل فیض کو تو retire ہوئے تقریباً دو سال ہونے والے ڈی جی آئی ایس پی آر کے ایک اردو کی tweet ہے پاک فوج غداروں کو نہیں بخشتی چاہے وہ پاک فوج کے اندر ہی ہوں اور پاک فوج کے باہر جو بھی ملک پاکستان کو نقصان پہنچائے گا وہ سب سے پہلے پاکستان آمی سے ٹکرائے گا سو یہ ایک ٹکراؤ ہوا ہے جس میں جنرل فیض حمید کو اس لیے uniform پہنا کے arrest ہیا گیا کیونکہ ان کو court marshal کرنا ہے اور روایت یہ ہے کہ جب ان کو prove ہو گئے charges تو پھر ان کو drum out کیا جائے گا ایک حوالدار جو ہے سارے stripes اور ان کے decorations جو ہے وہ اتارے گا فوج سے ظلیل کر کے نکالا جائے گا وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں stripped of his ranks وہ جو پٹیاں پھارتے ہیں فیتیاں پھارتے ہیں medal کھینچتے ہیں یہ actually ہوگا ان کے ساتھ is that what you say یا ہو گیا ہے نہیں نہیں یہ ہوگا کیونکہ ابھی تو یہ case چلے گا جب سے یہ speech چلی ہے یہ اسے over analyze کیا جا رہا ہے مگر اس کو ہم under analyze کرتے ہیں ایک میں نے قصہ سنا ایک فوجی کی زبان سے تو آج وہ قصہ مجھے جنرل صاحب نے یاد دلایا قصہ یہ ہے کہ انگریزوں کا زمانہ تھا اور ایک انگریز جنرل جو ہے وہ گھوڑا چلاتا ہوا آ گیا ادھر پٹھانوں کے علاقے میں ادھر ان کا جرگہ تھا جب آپ آتے ہیں جرگہ کرنے آتے ہیں تو آپ توفہ لاتے ہیں توفہ دیتے ہیں توفہ دینے کی باری آئی تو انگریز نے اپنا اشارہ کیا اپنے جونئر افسر کو کہ جو توفے آئے ہیں اس میں بکریاں شکرییاں تھیں اور مرگیاں شروعیاں تھیں اب یہ جو قصہ ہے اس میں یہ افسر سناتا ہے کہ وہ مرگیاں دیں تو وہ مرگیاں بھاگنے لگ ادھر ادھر فرض کریں کہ آپ نے مرگی دے دی مگر آپ نے گرا دی آخر بالکل دینے سے پہلے تو مرگی تو بھاگے گی در ادھر اب جس نے ریسیو کرنا ہے توفہ اس کو پکڑ نہیں ہے مرگی انگریز چاہ رہے تھے کہ جو پتھان جو قبیلے والے ہیں یہ بھاگیں مرگی کے پیچھے جیسے بچے بھاگتے ہیں تو مزاق اڑانا چاہ رہے تھے پتھانوں کا تو ادھر پتھان جو تھا اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنی پستول لی اور ٹھک 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 جتنے بھی جانور بھاگ دور رہے تھے سب کو مار دیا اور انگریز چپ ہو گیا اور پھر انگریز نے لکھا بقول اس قصے کے اپنی ڈائری میں کہ اگر اس خطے پہ رول کرنا ہے ریکروٹ دھ پنجابیز پنجابیوں کو فوج میں ڈالو رول دھ سندیز مطلب سندیوں پہ راج کرو کرش دھ بلوچ بلوچ کو پسل دو and رسپیکٹ دھ پتھان پتھان کی عزت کرو یہ جو قصہ ہے ہسٹوریکلی مجھے نہیں پتا کتنا نا اس پہ ہمیں ڈھنڈورہ پیٹنا چاہیے کہ پتھان الگ ہیں اور پتھان ایسے ہیں اور پتھان ویسے ہیں اور باقی سب نیچے ہیں اور پتھان اوپر ہیں حالانکہ میں خود پتھان ہوں بہت پھر بھی یہ ڈھنڈورہ نہیں پیٹنا چاہیے یہ ریشل اور ایتنک اس کی جو ڈیمنشنز ہیں وہ بڑی خوفناک ہیں مگر اس میں ایک فرق واضح ہے فوج کی ایک منٹالیٹی ہے بلوچوں کے بارے میں بنسبت پتھانوں کے بارے پتھانوں کی اگر فوج سمجھ رہی ہے کہ پتھانوں کے پاس وہ سپریٹس ٹینڈنسیز نہیں ہیں جو بلوچوں کے پاس پتھان الیدگی پسند نہیں ہے اس لیے ان سے بات ہو سکتی ہے پتھانوں کو آپ عزت دے سکتے ہیں بلوچوں کو آپ کرش کر سکتے ہیں تو یہ فوج کی بے اکوفی ہے بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی ہر قوم دلیر ہے ہر قوم غیور ہے طالبان نے جو کیا ہے وہ خطے میں اس لیے ضروری ہے کیونکہ خطے کے تمام امپورٹنٹ ممالک کو انہوں نے جوتے کی نوک پہ رکھا ہے یا انہوں نے نیوٹرلائز کیا ہے ان کے چائنہ کے ساتھ روابط زبردست ہیں روس کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں ڈپلومیٹکلی بلکہ روس ان کو اپنی ٹیررلس سے ہٹا بھی رہا ہے ایران کے ساتھ ان کے جو تعلقات تھے وہ ٹھیک تھاک تھے اور اب بلیب کریں آپ نہ کریں بٹ ان کی امریکی جو انسپیکٹر جنرل ہے اسی کی رپورٹ ہے امریکی حکومت نے پچھلے تین سال میں اکیس بلین ڈالر طالبان کو دی ہیں کس چیز کے لیے امریکہ نے طالبان کو یہ پیسے دی ہیں دہشتگردی کا خاتمہ کرنے کے لیے یہ کام آسان ہے ان کے لیے کیونکہ زیادہ دہشتگردی تو یہ ہوتی کرتے تھے جس کو یہ جہاد کہتے ہیں امریکیوں نے معافی دے کے طالبان کو کہا کہ ٹھیک ہے یہ لو اکیس بلین ڈالر آپ کو کیا ملا ہے پچھلے تین سال میں دہشتگردی کے لیے ٹھینگا کچھ نہیں جانل ٹرمپ کے زمانے میں جو آپ کی فوجی امداد ختم ہوئی اس سے لے کر اب تک دل دل پاکستان کو جب بل بل پاکستان کر کے ریلیز کیا کہ ان کو غائب کر دیا ان کا حق ہے جو ان کی فیلنگز ہیں جو ان کا آٹھ ہے اس کے ذریعے یہ جو بھی کریں پاکستان میں مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اب تنز بھی نہیں کیا جا سکتا اس میں کیا بری بات مگر آبیسلی یہ ویڈیو ہماری آثورٹیز کو اچھا نہیں لگا ویڈیو کو آف لائن کر دیا گیا ہے اور آف لائن کن لوگوں نے کیا ہے آف لائن غالباً ایسے لوگوں نے کیا یہ جنرل آسم منیر نے آمی ہاؤز میں ایک عشائیہ رکھا چودہ آگست کے دن ان کا حق ہے وہ آمی ہاؤز کے باشندے ہیں اور یہ جو باقی افراد ہیں یہ بھی چیف سریم ہیں یہ بھی پرانے محلے میں آکے روٹی چھوٹی کھا رہے تھے جب یہ کل رات عشائیہ اپنا کھا رہے تھے تو آن علی خوصہ کو اس کی بچی اور اس کی بیوی کے سامنے دروازے توڑ کے اسی وقت اٹھایا جا رہا تھا اس عشائیہ پہ جو میمز بننا شروع ہو گئی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ جنرلز جو ہیں وہ ایسے پھر رہے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ ایسے ٹوٹ ٹوٹ کے بچارے کھانے پہ بچے پڑھ رہے ہیں یہ اس وقت پاکستان کا یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے یہ اب علمیاں بن گیا ہے